موسیقی احمد آباد جیل سے اتر پر ادیس جیل ٹرانسفر کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی تھی جس پر آس سنوائی ہوگی اتیقی یاچکہ پر جسٹس اجائے راستوگی اور جسٹس بیلا ایم تریویدی کی بینچ سنوائی کرے گی دراصل اتیق احمد کو انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا ہے اس نے دائر یاچکہ میں مانگ کی ہے کہ اسے یوپی پولیس کے حوالے نہ کیا جائے وہیں ویدے دینے دنوں ستائیس مارچ کو مشپال ہتیا ایکانڈ میں نامجد مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو بھاری سرکچہ کے بیچ نینی کیندری جیل لائے گیا وہیں اتیق نے یاچکہ میں یوپی جیلے ٹرانسفر کو لے کر ویرود ویقت کیا ہے یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ یوپی سرکار کے کچھ منتریوں کے بیان سے ایسے لگتا ہے کہ اس کا انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اتیق نے یاچکہ میں کہا اگر معاملے میں پیشی ہوتی ہے تو اسے ویڈیو کانفرنسنگ کے جر یہ پیش کیا جائے اتیق نے یاچکہ میں یہ تک کہا کہ اگر یوپی پولیس کو ہی پوستاش کرنی ہے تو کیندری سرکشہ ایجنسی یعنی سی بی آئی کی سرکشہ میں احمد آباد میں ہی اسے پوستاش کی جائے آپ کو بتا دیں کہ نینی کندری جیل کے ایک اچھ ادھیکاری نے بتایا کہ اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہیں اتیق کے بیٹے علی کو ایک الگ بیرک میں رکھا گیا ہے پریاغراج کے پولیس اتیق رمیت شرمہ کے مطابق 17 سال پرانے اپرن کے ایک معاملے میں آروپیوں کو 28 مارس کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے شرمہ نے بتایا عدالت کے آدیش کے تہت مافیا اتیق احمد کو پریاغراج لائے گیا ہے اب دیکھتے ہیں ایک طرف یوپی میں بھی ان کے یاچی کا پیش پیش کرنی ہے اور وہاں احمد آباد میں بھی سنائی ہونی دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ فیصلہ آتا ہے اتیق احمد کو لے گھر محمد آسف گرپورٹ اس پر نئی نیوز